پارٹی کا کھیل ایک ہی تیر سے کتنے لوگوں کو دکھی کر دیا نورت ایسٹ میں سوال دوسرا ہے بنگال میں دوسرا ہے اور اتب ریز بیہار اور پورے دیش میں جو لوگ نکل کر کے آئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ سمیدان سے چھیڑ کھانی ہو جو سمیدان نے ہمیں ادھکار دی ہیں وہ ادھکار ہمارے بچے اور ہمارے مکہ منتری جی تو کمال کے ہیں جو دھمکی دے رہے ہیں اتب ریز کے مکہ منتری ایک بار دھمکی نہیں دی انہوں نے صدن میں کہا کہ ٹھوکو اور اس کا پرڈام کیا ہوا کہ دید دوسر لوگ کی جان چلی گئی مکہ منتری کہہ رہے ہیں بدلہ لو جتنی بھی اتب ریز میں جان گئی ہیں یہ اتب ریز کے سرکار مکہ منتری جی کی بھاسہ کی بجے سے گئی ہیں جہاں لوگ سانتی پور ڈھنگ سے نکلے لوگ سانتی پور ڈھنگ سے اپنے بروت کر رہے تھے یہ تو ادھکار ہمیں ملائے ان ادھکاروں سے بھی بنچت کرنے کا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی اور خاص کر اتب ریز کی سرکار کر رہی ہے سماج وادی پارٹی نے پہلے بھی ایسے کالے کانون کا بروت کیا ہے لوگ سمائے میں بھی راست سمائے میں بھی جنتہ کے بیج میں بھی اور آج بھی بروت کرتی ہے این آر سی جیسے کہ پکشمہ سماج وادی پارٹی کبھی نہیں ہو سکتی اور یہ سب جان بجھ کر کے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اصفل ہوئی ہے جو لوگ یہ نعرہ دیتے جو سکرین کے پیشے لگا ہوا ہے نعرہ یہ ہماری پرانا صدیوں پرانی بات ہجاروں سال پرانی بات جو ہماری پہچان ہے ہم نے بھارت کے لوگوں نے جو بھی آئے اس سے سکر کیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یہی کہہ کر کے دنیا میں گرب کرتے تھے کہ ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں ہم اس دھرتی سے آتے ہیں ہم اس دھرتی کے رہنے والے ہیں جہاں پر سب کو سمان ملا حق ملا اور سب کو برابری کے ساتھ دیکھتے ہیں بتاؤ ہماری پرمپرہ کا کیا ہوگا دنیا میں کیا مو لے کر کے جائیں گے آپ آج کیبل بھارت میں برود نہیں ہو رہا ہے دنیا کا کوئی کونہ نہیں بچا جہاں برود نہ ہو رہا ہو جہمیہ کے بعد ایمیو کے بعد دنیا کی کوئی انیورسٹی نہیں بچی جہاں پر برود نہ ہو گیا ہو تو ایسی کیا بات ہے اور وجہ صاف ہے کہ جب ورد ووستہ ڈوب گئی ہو کسان کی آئے دوگنی نہ کر پا رہے ہوں گنے کی قیمت نہ دے پا رہے ہوں جو بکایا ہے گنے کا وہ نہ دے پا رہے ہوں جو گنے کی قیمت بڑھنی تھی وہ نہ دے پا رہے ہوں دھان کی قیمت نہیں دے پا رہے کسان کو آلو کی قیمت نہیں دے پا رہے کسان کو اور بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے جس میں تیرین سو ستر پہ بہضی تب بھی میں نے کہا یہ کشمین میں کیا انویسٹمنٹ لائیں گے جب اتر پردیس جیسے پردیس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا انویسٹمنٹ آیا ہے اور جو حالات پیدا دیش کے کر دیئے ہیں ملٹی نیشن کمپنیاں بھی اپنا منافع لے کر کے بھارت سے جا رہی ہیں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آیا ہے یہ کیول لوگوں کا دھیان ہٹ جائے اور جہاں تک سوال دھنگوں کا ہے دھنگا کرانے والے ہی تو سرکار میں بیٹھے ہیں کیا پچھلے ورس لوگوں کو یاد نہیں ہے کون لوگ کراتے تھے دھنگا اور دھنگے سے لابت اسی کو ملے گا جو سرکار میں رہتے ہیں اسی لئے جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارٹی نفرت فیلا رہی ہے لوگوں کو ڈھرا رہی ہے اور کیسے نفرت کی دیوال اور بڑی پیدا ہو جائے سماج کے اندر اس کی تیاری بھارتی جنتہ پارٹی کر رہے اگر ویڈیو کلپ دیکھ کر کے یہ چنیت کر رہی ہے سرکار کہ کون لوگ آگے گھٹنا کر رہے تھے تو سرکار کو وہ ویڈیو بھی دیکھنا چاہیے جہاں پر سانتی پوٹھ ڈھنگ سے ساشن اور پرساسن کے لوگوں نے لوگوں کے ساتھ جو انیائے کیا جو شروعات کی ہے توڑ فوڑ کی ہے کئی ویڈیو ایسے ہیں جو سرکلیٹ ہو رہے ہیں جس میں پولیس خود توڑ فوڑ کر رہی ہے پولیس خود اکساری ہے جہاں اور پردیسوں سے سوشنہ آ رہی تھیں دلی سے سوشنہ آ رہی تھی بنگال سے سوشنہ آ رہی تھی کیا اوتا پردیس میں نہیں کیا ہے پولیس نے خود کئی ویڈیو سرکلیٹ ہو رہے ہیں جہاں پولیس نے خود توڑ فوڑ کی ہے اگر کہنا ہے کہ بس جل گئی تو ہم تو ساتھ سے پرسان سے کہیں گے آخر کار وہ بس آئی کیسے لائے کون اس کا ویڈیو بھی تو آپ کے پاس ہوگا اگر آپ گاؤں سے آتے ہوں گے کہ وہ ایک اتھارڈ میں دے دوں گاؤں میں کسی بھی گریب کا گھر کا کاغذ اس کے پاس نہیں ہے ہمیں لادے وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں نواز کرتے ہیں کتنے لوگوں کے پاس اپنے زمین کے کاغذ ہیں اگر آپ گاؤں سے آتے ہوں گے اپنے گاؤں میں پوچھئے کہ کتنے لوگوں کے پاس اپنے کاغذ ہیں گریب پر کاغذ نہیں ہیں پتا اس سپیرے کہاں سے لائیں گے جن کو ہم بین کئی بار یہاں پر بجوا چکے ہیں ایسے تمام لوگ ہیں جن کے پاس کاغذ نہیں ہیں سرکار چاہتی ہے کہ نوٹ بندی سے جس طریقے سے لائن میں کھڑا کر دیا تھا کیش کے لئے اسی طریقے سے لوگ بھی اپنے عدیقاروں کے لئے کھڑے ہو جائیں لائن میں اور تمام جو سوالیں ان کو بھول جائیں نفرست ان کو لاب ملتا ہے دھرا کر کے لاب ملتا ہے سماجوادی پارٹی کا کارکم شانتی پوٹ ڈھنگ سے ہوا ہے سماجوادی کارکرتاؤں نے شانتی پوٹ ڈھنگ سے اپنی بات کہنے کا کام کیا دھرنا دیا ہے اگر کسی نے ماحول بگاڑا ہے تو وہ سرکار کے اس شارے پر سرکار کے اس شارے پر سب کچھ ہوا ہے کیا مکہ منتری کی بھاشا ہو سکتی ہے کہ بدلہ لو ٹھوکو اور پھر کیا نیائے کیول جنتہ کے ساتھ نہیں کیا پریس کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا کیا وہ گھٹنا بھول گئے آپ جس پتکار نے کیول یہ دکھا دیا تھا یا کھانا نہیں مللا ہے بھوجن نہیں مللا تھا کیا پتکاروں کے ساتھ نیائے نہیں ہو رہا کیا ایک آپ کے ہمارے بیچ میں بیٹھے پتکار ساتھی کے ساتھ اپمان کا کام نہیں ہوا کیا نہیں کہا گیا کہ داڑی نوش لی جائے گی کیا آپ وہ باتیں بھول گئے دیوالی اور رمضان کی وہ باتیں بھول گئے کیا کبستان دو سمشان کی یہ بھاشا کون سی ہو سکتی آج کے زمانے میں جہاں انٹرنیٹ بند کر دیتے ہوں کہ کبڑے سے ہم بچان لیں گے کون ہے کیا آپ نہیں جانتے ڈوبتی ارد برستہ کو کو جواب نہیں دے پا رہے ہیں نوجوان کھڑے ہیں لائن میں نوخری اور روزگار کے لیے ان کے پاس کیا ہے بتاؤ کوئی انویسٹمنٹ آیا ہو تو بتاؤ آپ پڑوز کا انو دیکھ لیجئے دو دو بیٹیوں نے کی جان چلی گئی کس لیے کی کیول نیائے مانگنی تھی دو بیٹیوں کو آدم دہا کرنا پڑا اور دونوں بیٹی اس دنیا کو چھوڑ چکی ہیں کیول نیائے کے لیے ایک بیٹی تب بچی اور تب جا کر سپریم کورسز کو نیائے ملا کیا آپ پڑوز میں نہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارچی کے نیتاؤں کے کیا سٹیٹمنٹ نہیں سنے آپ نے ان کے بڑے نیتاؤں سے لے کر کے چھوٹے نیتا کیا نہیں کہتے ہیں کہ انہارسی لاغو ہوگی یہ سرکار کے اشارے پر جانبوچ کر کے جلائی گئیں چیزیں جس سے کی آندولن اور لوگوں کو ڈرائے جا سکے آندولن جو ہو رہا ہے شانتی بو ڈھنگ سے اس کو دبایا جائے یہ جانبوچ کر کے کیا جا رہا ہے اس لیے جس سے کی آندولن نہ کیا جنتہ کو ڈرائے جا سکے لیکن جنتہ سانتی بو ڈھنگ سے بروت کرتی رہی ہے اور لوگ تنتر کو بچانے کے لیے وہ کھڑی رہی گی جنتہ سرکار نے نوڈ بندی میں کیا ادھارڈ دیا تھا سرکار نے نوڈ بندی میں کیا کہا تھا سرکار نے نوڈ بندی میں کہا تھا کہ کالا دھن آ جائے گا برشتہ ختم ہو جائے گا لیکن سرکار کی بینکیں ڈوب گئیں وہ دیوپتی برباد ہو گئے جی ایس ٹی میں کیا کہا تھا سرکار نے کیا سب ہم بھول گئے تین سو ستر ہٹاتے سمیں کہا کہ ہم کشمین میں انوڈ بندی میں لائیں گے وہاں کے لوگوں کو نوکری دیں گے ٹورزم بڑھائیں گے کہاں گے وہ نوکری کہاں گے وہ ٹورزم بتاؤ تبدیز میں پردان منتی راشپتی اور نہ جانے کس کس نے انوڈ بندی میں شامل ہو کر کے بھروسہ دلایا میں جاننا چاہتا ہوں کنتنا انویسٹمنٹ آیا ہے انویسٹمنٹ بھول جائیے زیرو انویسٹمنٹ آیا ہے اور جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ بھی اپنا سامان اٹھا کر کے بھار سے لے کر کے جائیں گے یہ سرکار اٹھائیے جنتہ سے یہی اپیل ہے کیونکہ بھدھائک ٹونٹی ٹونٹی کھلنے کے پورے مند میں ہیں نیا سال آئے گا تو دیکھے گا بھدھائک کیسے ٹونٹی ٹونٹی کھلنے سرکار کے ساتھ ابھی اس صدن میں تو آپ نے دیکھا تھا ان کا گصہ اور یہ تین سو بھدھائک جو ناراض ہیں اس ناراضگی کو چھپانے کے لیے سب یہ بیوار ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ اس لئے مخونتی جیئے نہ جانے ہیں یا جان لیں جن کے شیشوں کے گھر ہوتے ہیں وہ پتھر نہیں پھینکتے آپ بھدھائک کا ویڈیو ہر جگہ ہے آپ پورا دیکھ لیجئے ساتھان پرشانسن کیا کر رہا تھا امیتہ باش پہی کے وال وہاں لوگوں کو سمجھانا سمجھا رہے تھے پہلے تو اپنی بھاشا ٹھیک کری ہے بید بوٹ تب ہی میں جواب دوں گا جب اپنی بھاشا ٹھیک رکھیں گے آپ جو دنگا کھڑنے والے لوگ ہیں وہ سرکار میں بیٹھے ہیں سمجھدان سے چھڑکھانی نہیں ہو یہی سب سے بڑی آپتی ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ پریمبل میں دوارہ یہاں سکرین پر لادوں جسے آپ بھی پڑھ لیں آپ بھی دوش کو بتا دیں بہت ساری سوچنائیں ایسی ملی ہیں جہاں لوگوں کا نہیں پتا لگ رہا ہے اور جن لوگوں کی جان بھی گئی وہ گریب لوگ ہیں لکھنوں کا جو جان گئی جس کی وہ کیول اپنے لیے دوائی اور کھانے کا انتظام کر رہا تھا اسے کہیں یہ لگا کہ کہیں کرفیو نہ لگ جائے کیا وہ دوسی تھا اس میں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ تنت پر بھروسہ کرنے والی سرکار نہیں ہے ابھی تو پریس کے ایک ہی دو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے افمان کا بہوہار میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو سرکار کو ہٹانا چاہتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ تنت کو بچھانا چاہتے ہیں سمیں آنے پر آپ کا بھی گصہ دکھائی دے گا مجھے جانتا ہوں اس بات کو لیکن مجھے جانکاری صدن سے ملی ہے کہ بیدھائکوں نے نئے ورز پر من بنایا ہے ٹونٹی ٹونٹی کھیلنے کا اور اسی لئے سرکار دھیان ہٹانا چاہتی ہے آپ نے صدن میں دیکھا تھا کہ ناراض کتنے بیٹھے تھے ہم تو سمرسن دینے والوں میں سے ہیں سر پورے جو ایفیکٹڈ ایریا تھے وہاں سے بہت سے لوگوں کے پروار سے پورے پورے لوگ اٹھا لیے گئے ہیں مہلائے اور بزرگ میں اٹھائے گئے ہیں دیکھیں مجھے آپ سے اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی سمیدھان و دیش بچائیے آپ کا یوگدان ہمیشہ راہے آگے بھی رہے سر ایفیکٹڈ ایریا سے تمام لوگ اٹھایا گیا ہے پورا پورا پروار یہ جانبوچ کر کے سرکار ڈرانا چاہتی ہے لوگ کو نفرت فیلانا چاہتی ہے سرکار تو دو ہزار ساتھ کا بھی جرمانہ دے دیں مکہ منتری جی نہیں جو گورک پور میں دنگے ہوئے تھے اس کا جرمانہ کون دے گا اگر شروعات ہو تو سرکار اپنی شروعات کرے وہاں سے میں پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ جو بات کہنی ہے بہت شانتی بہت ڈھن سے جو ہمارے لوگتند کو مجبوط کرے سماج کے تانے وانے کو مجبوط کرے اسی طرح کی بات رکھی جائے اسی طریقے کے دھرنے ہوں بی جے بی کے لوگوں کو خود نہیں پتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں وہ دیش کے ساتھ انہیں تو انویشمنٹ لانا تھا کسانوں کی حالت ٹھیک کرنی تھی کیا گننے کی ریٹ بڑھی کیا دھان کی قیمت ملی کیا آلو کی قیمت دے پائی سرکار کیا نوکری روزگار دے پائی لوگ بھوون تو بنایا تھا سماج وادیوں نے تھا پرتبہ لگ رہی ہے وہ پرتبہ لگ رہی ہے بتائیے کس کے بنائے پہ پرتبہ لگا رہے ہیں ارے کم سے کم ان کے گاؤں میں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے وہاں ایک بنا دیتے تھے آکسپورٹ جیسی انیورسٹی کینبرگ جیسی انیورسٹی بناتے ہوا کیا بڑے سرکر کی طرف نہیں دیکھے گی سرکار اور وہ سرکار جو انتیسی جو ہوا تھا جس کے پیسے نہیں کر پائی تھی سوچئے وہ سمبان کرے گی سرکار کیونکہ دھوکہ دے رہے ہیں سم مل کر کے جنتا کو اُس میں شامل دلی والے بھی ہو رہے ہیں اب تو کام اپنا نہیں ہے ان کا کیا لوگ بھومن ان کا ہے جس ہال میں کبھی کبھی آپ بیٹھتے ہیں کیا وہ کرسی وہ لگوں کو لے کر آئے تھے بھول جائیے میں نے تصویر دیکھی ہے لوگ بھومن میں جس انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی وہ سوفے بھی سماجواری سرکار کے سمیں لائے گئے تھے اسی میں انویسٹر وہ بیٹھے تھے لوگ بھومن میں ارے اگر دو سو آ جائیں پچاس ہمارے لے لیں سر مکہ پنتری بڑھا لیں اپنا آپ کو گنتی نہیں پتا گیا آفر نہیں یہ بمپر آفر ہے نئے سال پہ ٹونٹی ٹونٹی کا یہ بتائیے جو دو سو بیٹھے تھے کس کے سپورٹ پہ بیٹھے تھے کون ہے ہم کے اندر جب ایسا سرپرائز ملا ہوتا پھر اس کو پھر سرپرائز مل جائے گا کہ آپ کو پتا تھا جو مکہ پنتری ہیں وہ بن جائیں گے کیا اب کون کر رہا ہے جب آپ کو پہلے سرپرائز ملا پھر سرپرائز مل جائے گا بھئی یہ ستارے تارے اور نچھت تو یہی کہتے ہیں ہم ان سے سابدھان رہیں گے ڈر آنے کی رادنی نہیں کرتے ہیں وہ بیدھائک ڈر آ رہے ہیں اور وہ گنتی زیادہ بڑی ہے ہمارے عمر بیٹھے ہیں بیچ میں کیا پولیس فیر ہے کیا یہ پولیس فیر ہے کیا یہ پولیس کیا امید کرو گے آپ کیا اتنا اچھا بھون بنایا اس لیے کیا نیائے وہاں بیٹھ کر کے کریں لوگ اس لیے میں نے کہا کہ جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ پتھر نہیں فیکا کرتے ہیں اگر وہ حساب کتاب دوسروں سے مانگ رہے ہیں تو لوگ تند میں تو سرکاریں آتی ہیں اور جاتی ہیں کیا آپ نہیں جانتے آجم خان صاحب کے ساتھ کیا کیا ہوا اور آپ تو جس شینل کے ہوں گے کیا آپ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے میرے گھر پہ نہیں گئے تھے بتائیے نہیں گئے تھے کیا آپ تو جب آٹھ بجے تم جگ سکتے ہو سرکار کے جگانے سے تو کبھی سات بجے بھی جگ ہوگے آپ لوگ سر پردارشن والد دن سے زیادہ آج انجام کی گئے سرچہ کے کیا سرکار دروڈیوں سے ڈری ہوئے کیا تیس تاریخ کا ہمارا کارکیم تھا بجنور کا چودی چرنسین جی کے سمان میں ہم سب لوگ اکھٹے ہو کر کے ان کے سمانوں کے ساندیوس منا رہے تھے لیکن بتائیے کارکم کینزل کر دیا کہا کہ دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہے تو پچیس تاریخوں بھی دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہوگی کیا ہم اس دن کا انتظار کریں گے کیا دھارہ ایک سو چوالیس کے اندر وہ نہیں آتے کیا کیا دھارہ ایک سو چوالیس ان کے لئے نہیں ہے کہ دھارہ چوالیس کیول بپخش کیلئے ہے کیا چیز ہم تو لکھنوں سے لے کر کے گئے تھے لکھینپور تک کتنی کم جو دھارہ ایک سو چوالیس تھی توڑتے چلے گئے جیسے لکھینپور تک گئے اور لکھینپور سے باپس آگئے دھارہ توڑتے گئے دھارتہ توڑ کے آگئے تو اسی لئے ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیول دھارہ ایک سو چوالیس کچھ لوگوں کے لئے ہے کیا دیش کے پردان منتری جی کے لئے نہیں ہے آج کل گراؤن کیا ہم بھردیں بتائیے ہمارا ہال لبالب بھرا ہوا ہے یہ کیا بات ہوئی ہال بھرا ہوا ہے ہمارا لبالب کیا آپ کو نوڈ بندی یاد نہیں جنتہ کو نوڈ بندی یاد ہے سماجبادی لوگ ایسے نہیں ہوتے جیسے آپ سمجھ رہے ہوں بہت دھانیواد آپ کا سمجھ رہے ہیں